السلام علیکم دوستو ویلکم بیک امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا کاروباری دوست اخلاص ملک دوستو اگر آپ لوگ کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے سٹارٹ کر دیں کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اگر آپ خالی بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کوئی نا تو کوئی ایکسپینس حاصل ہوگا اور نہ ہے کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی ارنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا کاروبار کو سٹیبل کرتے ہوئے تو آپ جتنی جلدی کاروبار کو سٹارٹ کر لیں گے اترا ہی آپ کے لئے اچھا ہوگا سٹارٹنگ میں اگر آپ نیو ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ چھوٹے سے سٹارٹ کریں تاکہ زیادہ پیسے آپ کے انیفٹ نہ ہو اور اگر نقصان ہوتا بھی ہے تو زیادہ نقصان نہ ہو دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر رہا ہے اس میں ہم آپ کو بیس ایسے کاروبار بتائیں گے جو کہ آپ کر سکتے ہیں سٹارٹ وہ سب کاروبار ہول سیلٹ کی ہیں کہ آپ ہول سیلٹ کا سمان لیں اور دکانوں پر پہنچا دیں تو آج ہم آپ کو جو بیس کاروبار بتائیں گے اگر آپ ان میں سے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اس کی مکمل تفصیل کی ایک ویڈیو آپ کو پہنچا دیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چلیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکر کی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے آپ بہت برہ سکیں کوئی بھی سٹارٹ لینے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مکمل ڈیٹیل حاصل کریں دوستو آج ہم آپ کو ہول سیلٹ کی جو سیلٹ میں نہیں ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جو لوگ ایک موٹر سیلٹ سے یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتی ہیں ایک موٹر سیلٹ کے بیچے آپ کو پیٹی بنوا لیں جو کہ لوہے کی ہوتی ہے لوہے کی چادر ہوتی ہے آپ اس سے اس کو تیار کروائیں جس میں کافی زیادہ مال آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے تو آپ جفٹ ایک بیگ لے سکتے ہیں بڑا جو کہ بازار سے عام مارگر سے دستیاب ہو جاتا ہے وہ آپ کو پانچ سو سے ایک ہزار کے درمیان ایک اچھا اور مضبوط بیگ مل جاتا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے یا پھر ایک پیٹی بنوا لینا ہے اس کے علاوہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا کاروبار سوٹ کرنا ہے اس کاروبار کی آپ نے ہوسیل مارکٹ میں جانا ہے وہاں سے اس کی انفرمیشن لینی ہے کہ آپ کو وہ مارک کتنے کا ملے گا اور آگے آپ دکانوں پر کتنے کا سیل کریں گے آپ نے جو گرد و نواغ کی جو باہر کی دکانیں ہیں یعنی کہ جو شہر سے باہر ہیں کیونکہ جو دکاندار شہر سے باہر ہوتے ہیں گاؤں میں یا دیہاتوں میں دھور دھورا دھراکوں میں انہیں یہ چیزیں شہر سے جا کر لے کے آنا ہوتی ہیں لیکن اگر آپ یہی چیزیں انہیں ان کی دکان پر پہنچا دیں گے تو وہ اپنا وقت بچائیں گے اپنا پیٹور بچائیں گے اور اپنی دکانداری کیونکہ آہر دکان بند کر کے وہ سمالنے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں وہ بچا سکتے ہیں تو آپ کی ایک اچھی ارنی اور کاروبار سٹارٹ ہو سکتا ہے دوستو آج ہم آپ کو ایسے بیس طریقے بتائیں گے اور بیس کاروبار بتائیں گے جو کہ آپ ہول سیل سیلز میننگ میں شامل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آجاتی ہے سٹریشنی کا کاروبار سٹریشنی کے کاروبار میں کیا کیا چیزیں ہیں کاپی پینسل پین اس کے علاوہ جو فٹیو گہرہ ہیں جیومیٹریو گہرہ ہیں بکس ہیں جتنا بھی سمال استعمال ہوتا ہے سکولوں میں کالجز میں یا پھر بچے جو استعمال کرتے ہیں وہ سب کو سٹریشنی میں آجاتا ہے نمبر دو پر آجاتا ہے بچوں کے کھلونی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے جو چھوٹے کھلونے ہیں یا دس یا بیس سیل والے وہ پتوں میں بھی ہوتے ہیں اور پتوں کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کھولے میں لیتے ہیں اور پتے بنا کر دکانوں پر سیل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ بجت ہوگی اس میں بھی آپ اچھا حاصل معجن بچا سکتے ہیں آپ الیکٹری کے سمال جس میں سوچ بٹن ہولڈر اس کے علاوہ ٹیسٹر وغیرہ جتنا بھی الیکٹری کا چھوڑا چھوڑا سمال ہے وہ آپ چھوڑا چھوڑی دکانوں پر پہنچا سکتے ہیں نمبر چار بناتا ہے بچوں کی ٹی ٹافی بچوں کی ٹی ٹافی میں کیا چیزیں شامل ہیں بسکٹ ٹافیز اس کے علاوہ جتنا بھی ٹکی ٹافی کا سمال ہے وہ سارا کا سارا اس میں شامل ہے وہ آپ نمکو گیرہ لیز گیرہ اس کو شامل کر سکتے ہیں آپ دکانوں پر جائیں اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ اس کو مہیا کر دیں اس کے علاوہ جاتا ہے مسالہ مسالہ جات کا کاروبار بہت ہی زیادہ ہے اور اس میں بچت بھی کافی زیادہ ہے اگر آپ اس کو خود بڑھتی ہیں تو زیادہ بچت ہے اگر آپ مارکٹ سے جا کے اٹھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سی کم بچت ہے لیکن ہر دکاندار کو ہر قسم کے مسالہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی سے وہ ایک کے دردن پر پرچیز کرتا ہے تو کافی زیادہ بچت ہے میوے میں کیا کیا چیزیں ہیں میوے میں آتا ہی نمکو دال اس کے علاوہ سنگنیم گیرہ اس کے علاوہ چنے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ آج کا چھوڑی پاپر آئے ہیں جو کہ پیکنگ میں آپ دکانوں پر پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں میں اس میں ریوڈیو گیرہ آجاتی ہے اور موپھلیو گیرہ یہ بہت ہی بڑی ایک وسیع آئیٹم ہے اس کو آپ اپنے سال شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے موبائل اسیسریز موبائل اسیسریز کی جو چھاپ ہوتی ہیں کسی بھی شہر میں اس کی جو ہول سیز ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں لوگوں کو دودھ راب شہروں میں جانا ہوتا ہے آپ لٹ کا مار اٹھائیں اپنی گاڑی میں ڈالیں اور دکان پر پہنچ جائیں جہاں پر موبائل کی دکان ہے وہاں پر جائیں اور ان کو سمان دکھا کر جتنا آپ ہو سکے سیل کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہر دکاندار کی ضرورت ہے شاپر آپ شاپر وغیرہ کو سیل کر سکتی ہیں کلوز کے حصہ آپ سے چھوٹے بڑے رنگین شاپر ہر دکان پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہر دکاندار کو چیزیں شاپر میں ڈال کر دینا ہوتی ہیں اس کے بعد آپ بوتل وغیرہ کی گلاس جوس جو ڈسپوزیبل گلاس ہیں جو پیپس وغیرہ ہیں ان کو آپ سیل کر سکتی ہیں آپ جو ہے بچوں کے جو بڑے وغیرہ کھلونے ہیں ان کی تصویریں وغیرہ لے سکتی ہیں آرڈر لے کر اگر دن پہنچا دیں آپ کاسمیٹک کے کاروبار کو سٹارٹ کر سکتی ہیں کاسمیٹک اس کے لئے بھی لوگوں کو شہر جانا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بھی ہول سیل مارکٹ بہت ہی کم ہوتی ہے آپ جائیں آرڈر لیں کاسمیٹک کے جتنا سمان آپ کے پاس رکھ سکتے ہیں رکھ لیں اور وہاں پر جا کر جتنا ہو سکے ضرورت کے مطابق پہنچا دیں اس کے بارے آزادہ ہے گھروں کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان میں کیا ہے ان میں کنگی تیل اس کے علاوہ جو یہ الاسٹک وغیرہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں مشینوں کا تیل ہو گیا اس طرح کے بہت سی چھوٹے چھوٹی آئیٹم پالش وغیرہ برش وغیرہ آپ اس کو رکھ کر مزید سیل کر سکتے ہیں سرسو کا تیل اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور تیل کوئی آپ کے مم مشین موجود ہے تو آپ اس کا تیل ناریل کے وغیرہ چھوڑے چھوڑی ڈبیوں میں پیک کر کے آپ دکانوں پر سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چھوٹے چھوٹے شیمپو کے ساشے لیں جو کہ بہت ہی کم ریٹ پر مل جاتے ہیں اگر آپ لوکل سے اٹھاتے ہیں تو تیس چالیس روپے آپ کو پتہ ملتا ہے جو کہ آپ نے دکاندار کو پچاس آٹھ روپے میں دینا ہے جو کہ ایک سو بیس کا سیل ہو جاتا ہے آپ نے وہ تمام چیزیں اپنی پیٹری میں رکھ کر دکان اوپر پہنچا دینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیارہ ریل ضرورت والی چیزیں ہیں ہر دکان پر اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ بچوں کے گبارے وغیرہ اس کے علاوہ چھوٹے چیزیں بچوں کی آپ گبارے کو پیک بھی کر سکتے ہیں کھلے میں بھی بڑے بڑے شاپرز میں برتھرے والے بھی کلر وغیرہ بھی یہ سارے کے سارے گبارے آپ دکان پر پہنچا سکتے ہیں آپ دکانوں پر لارٹریز وغیرہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ لارٹریز بہت ہی زیادہ سیل ہوتی ہیں دوستو لارٹریز کے کارمار میں آپ کو بچت بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور دکاندار کی سیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ لارٹری وغیرہ کو بھی اور بھی ایٹمز کو ایڈ کر کے دکان پر پہنچا سکتے ہیں دوستو جیسا کہ رمضان آ رہا ہے رمضان میں آپ خجونے وغیرہ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی افتاری کی آئیٹمز جیسا کہ جامع شریف وغیرہ ہو گیا جوس بنانے والی اس کے علاوہ پانی بنانے والی یہ تمام چیزیں کیونکہ خجور بہت ہی زیادہ سیل ہوتی ہے اس کا کاروبار رمضان میں عروج پر ہوتا ہے آپ اس کو چھوٹی پیکنگ میں دکانوں پر سپلائی کر سکتے ہیں آپ اکھٹھا کھائی سے اٹھا لیں اور اس کی چھوٹی پیکنگ کریں کلو ادھا کلو اگر کھلے میں کسی کو چاہیے وہ بھی آپ دکانوں پر پہنچا سکتے ہیں آپ پیک کر کے دکانوں پر سپلائی کر سکتے ہیں سب سے اہم بہت آتی ہے بیکری کی دوستو بیکری بہت ہی زیادہ سیل ہو رہی ہے گاؤں میں بہت زیادہ سیل ہوتی ہے جس میں بریڈ باند وغیرہ اس کے علاوہ جو بیکری کا بسکٹ وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ جو رس وغیرہ ہیں یہ سب چیزیں شامل ہیں یہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہے آپ اس کو اپنی پیٹی میں رکھیں یا پھر ایک پنجرہ بنوالیں اس میں آپ ہر دکاندار پر روز دو دن بار چکر لگانا ہے کیونکہ یہ دو تین دن میں ختم ہو جاتا ہے اس دکاندار اترا ہی اٹھاتا ہے اس کے علاوہ لاز پر آپ انڈے وغیرہ دکانوں پر سپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ انڈے وغیرہ بھی بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو